یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو فیسیلٹیز نہیں دی جاتی صاف ایریا ہے فوٹبال گراؤنڈ ہے السلام علیکم ویلکم ہو گیا تم سب کا ایک عدد اور سکلین بلوگز یہ اندر سکلین بلوگز میں ہوتا ہے تم سب بھائیوں کا خوش آمدید تو آج آپ لوگ سوچ سے ہوگی کہ یہ میں کدر آگیا اور یہ میں کدر ہوں اور میں کھاں پہ مطلب اس ٹائم کھڑا ہوں بیڈ ادھر ادھر تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ابھی دو تین دن پہلے شو کا میں یہاں پہ کلپ چلاتا ہوں پہلے وہ دیکھ لو پھر اگلی بات کرتے ہیں تو یہ چیز آپ نے دیکھی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ پردیشی یہاں پہ واش روم صاف کرتے ہیں اور کارٹن پہنتے ہیں تو آج میں اس موضوع پہ بات کروں گا اور لائف ان دوبائی فورا نارمل پرسن جو یہاں پہ جوب کرنے کے لئے آتا ہے جو یہاں پہ جوب کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں کی لائف کیسی ہے اور ان کو کون سے فیسیلٹیز پروائیڈ کی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور کون سے فیسیلٹیز پہ وہ رہتے ہیں اور لائف آسان ہے یا مشکل ہے پھر وہ کارٹن جا کے پہنے یا گوچی جا کے پہنے ان کا حق بنتا ہے یا نہیں حق بنتا ہے یہ سارے موضوع میں بات کروں گا اس ٹائم میں کھڑا ہوں اس ٹائم میں کھڑا ہوں اپنے دوست دوست بھی کہہ سکتے ہیں قزن بھی کہہ سکتے ہیں اور دوست تو نہیں ہے کہہ سکتے ہیں قزن کہہ سکتے ہیں ان کے پاس ہوں میں نے کچھ دنوں کے بعد پاکستان چلے جانا ہے تو پھر میں نے اپنا جو روم ہے وہ چھوڑ دیا اور میں ان کے پاس آ گیا تو جوب والے اور جو نارمل مزدور یا کوئی بھی وہ کیسے رہتے ہیں لائف سٹائل کیا ہوتا ہے ساری باتیں میں ڈسکاس کرنے لگوں چھوٹی سی ویڈیو ہوگی میں نے کہا کچھ ڈیفرینٹ کرتے ہیں جیسا لوگ بنا لیتے ہیں کہ لائف ان دو بی کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ریائلٹی ایجنٹ کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں سوانے سپنے دیکھ کے آ جاتے ہیں لائف بہت مشکل ہے میری جان یہاں پہ اگر میں باہر تم لوگ کو اردگرد کا چکر لگا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے بھائی روتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں روتے ہوئے لوگ اور پھر بھی عوام جو ہے بیک ان پاکستان خوش نہیں ہوتی اور سپیشلی جب میں بہت سوچتا ہوں کہ ایک عورت کبھی مار دو کہتی ہے تو نے میری حاتر کیا کیا تو میری بہین میری ماں سب جو بھی کوئی بھی جو مجھے سن رہا ہے جہاں بھئی یہاں بہنا لوگ گلیوں میں بیٹھ کے چھپ کے روتے ہیں کیسی لائف ہوتی ہے میں دکھاتا ہوں باقی ابھی میں دکھاتا ہوں روم ٹور آپ کو دیتا ہوں اس کے بعد کچن کیسا ہے وہ شم کیسا ہے باہر یہاں سے ہے باہر کا نظارہ بہت اچھا ہے جہاں پہ میں ابھی آیا ہوں کزن کے باس رہنے کے لیے تو باقی باہر بھی میں دکھاتا ہوں باقی ادھر تو میں نے دکھایا تھا کہ میرا ڈے کیسے گزرتا ہے تو ابھی میں یہاں کا دکھاتا ہوں کہ لائف کیسی ہے یہاں بھی سب سے پہلے جہاں بھی میں سٹے کیا ہوں یہاں سے بھی وہ فوٹبال گراؤنڈ ہے بہت زیادہ ساف ایری ہے جہاں پہ ہوں میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو فسیلٹیز نہیں دی جاتی ساف ایری ہے فوٹبال گراؤنڈ ہے اور یہاں پہ بھی ہیر کھیلنے کی در دیا جاتا ہے عام لوگوں کو پارک و پبلی کا لاتا چیز ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک نارمل ٹور یہ ہے بھئی ڈبل بیڈ ٹھیک ہے یہ نیچے یہ اوپر یہ بہت ہی ساف جگہ ہے اور یہ ادھر بھی ایک ڈبل بیڈ یہاں پہ آپ کا بھائی سویا ہوئے گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی ساف جگہ ہے یہ جہاں پہ ابھی ہے یہ بہت ہی ساف جگہ ہے یہ بیڈ یہ بیڈ یہ بیڈ یہ بیڈ چار لگے میں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کوریڈور اور واش روم میرا میں دکھاتا ہوں آپ لوگ کو یہ آگیا حال یہاں سے یہ سارے کمرے اندر کوئی در کوئی در اور یہ یہاں سے ایکزیٹ ہے یہ ایکزیٹ ہے اور یہاں پہ یہ سارا جو بھی یہ رومز ہیں اور ہر بندے کا میں اس روم میں رہ رہا ہوں اور اس روم کی یہ انٹرنس ہے واش روم آپ نے دیکھ لی ہے یہ واش روم جو میں نے آپ کو دکھایا ہے میں اس طرح کیوں کہ یہ سارے مطلب کوئی در سے گزر رہا ہے تو میں پوری ویڈیو اس طرح بناوں گا ہر چیز کا کلپ ڈالوں گا اس کے بعد وائس آور بھی کر دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا اس طرح آگے یہ جو واش روم ہے یہ سارے رومز کے لیے یہاں پہ جتنے بھی پانچ آٹھ دس روم ہیں دو واش رومز ہیں ایک سامنے ایک ہی درہ میں نے ادھر والا دکھایا ہے وہ بھی اسی طرح ایک کموڈ پڑا ہے ساتھ چھوٹ سی نہانے کی جگہ یہ صفائی بلکل بہت اچھی مطلب ٹاپ نوچ ہے ساف ستھ رہا ہے لیکن مطلب اتنے سالے کمروں کے لیے دو ہی ہیں سو دیٹس ہاؤ اپرسن کین سروائیو ان دوبائی اگر وہ جوب کرنے کے لیے آتا ہے اور جوبز بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور دوبائی کی ایکونمی اگر آپ خود گوگل پہ جا کے چیک کر لو تو جب سے کرونا آیا تو کافی ڈیسٹروائی ہوگی ہے کہ وہ دکھا دیا لوبی دکھا دیا بھی دکھاؤں گا آپ کو کچن جو بالکل وکم کچن ہے اور عوام گزر دیئے ہیں بندے اپنے کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بھئی لائف یہاں بے ایسی ہے وہ بھی دکھاؤں گا باقی شام کو باہر نکلوں گا وہ بھی دکھاؤں گا ایک بندہ یہاں سے کیسے رہتا ہے اور کیا سمائیو اور کیا مسئلے ہیں کیا مسئلے ہیں اور کیا مسئلے ہیں سیم سٹائل میں یہ آپ کو مل جاتا ہے کچن چھوٹا سا کچن ہے جہاں پہ ون پڑا ہے ساتھ ہی آپ نے دیکھا چھوٹا سا چولا پڑا ہے اس سیڈ بیسن ہے اور بیسن کے ساتھ یہ چھوٹا سا آپ کو فریج مل جاتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو بس یہ بھی سارے رومز کا میوچل ہے کوئی ایک ہانڈی بنا رہے تو کوئی دوسری بنا رہے ڈیفرنٹ ٹائمنگز انہیں رکھی ہوتی ہیں اس ٹائم میں بنا لوگا اس ٹائم میں تم بنا لینا چھوٹا سا ہی کچن ہے واک ان کچن ہے کوئی اب جس اس روم کی ایکزٹ پہ ہی ایک کچن ہے تو بس یہ ہی ہے چھوٹا سا کچن سامنے بیسن اور چھوٹا سا فریج جو سب کا میوچلی ایوز ہوتا ہے تو یہ کچن ہے تو باقی بھی رہ گیا ہے باہر کا ٹور کے باہر سے بیلڈنگ مطلب ایک بیلڈنگ میں کتنے فلیٹ ہیں کس طرح ہیں اور کیا ریٹس ہوتے ہیں کیا کیسے لائف کو سیلری کو یہاں پہ لوگ ڈیوائیڈ کر کے اتنا گزارہ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں میں آپ کو اس فلوک کے اندر سب کچھ بتاؤں گا لائف ان دوبائی یہ آ جاتی ہیں ساری بیلڈنگز یہاں پہ ہر بیلڈنگ میں فلیٹس ہیں جیسے کہ فلیٹ میں آپ کو دکھا ہے جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں یہ کیمپس ہیں بیسیگلی جو بھی سیلریز کرتے ہیں وہ چار پانچ بندے ملکے ایک روم لے لیتے ہیں اور ایک روم کا کراہ ہوتا ہے وان تاؤزن اٹھ ویل ہنڈڈ اٹھرٹین اٹھ ووکٹ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یہ سامنے بس یہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے جو کہ پیڈ ہے یا یہ آ جاتی ہیں بسیز جو آٹی اے کی ہیں کارڈ لگاؤ ٹرائول کرو یہ بہت اچھی ہیں اور یہ فسیلٹیز بہت ہیں اور یہ آپ کراوس آور دیکھ لیں اشارہ واک ان کا گھلاو ہے تو ایرام سے کراوس آور کر رہے ہیں باقی کارڈ لگاؤ ٹرائول کرو مزے تو یار یہ آ جاتا ہے گراؤنڈ ٹھیک ہے پارک ہے یہ جو گراؤنڈ سے شروع ہوتا ہے بھی یہاں پہ یہ پیڑ ہے بچے آئیں گے کھیلیں گے وہ سامنے نظر آ رہی ہوگی رش آگے پارک ہے اور یہ سارے کیمپس ہیں جیسا کہ میں پہلے بتا جاؤں اور یہی میری جو ہے ونڈو سے نظر آتا ہے بڑا پیارا سین اور یہ ماؤ بلی اور یہ سائیکلز یہ دیکھ لو یار باقی یار چلو میں یہاں پہ کرتا ہوں اپنے ولوگ کو ہتم امید کرتا ہوں یہ ولوگ مزے کا لگا ہوگا اچھا ایک دو چیزیں جو نارمل رہ گئی ہیں یہاں پہ جو بیسک سیلری سٹارڈ ہوتی ہیں وہ ہفٹین ہنڈرڈ یا میبی فوٹین ہنڈرڈ سے شروع ہوتی ہیں اور یہ جو ایک جگہ رہنے کی ہے یہ آپ کو ملتی ہے ای تنگ سو ٹویل ہنڈرڈ اور تھرٹین ہنڈرڈ میں تو اور پھر اس کے بعد کھانا بھی اگر آپ دیکھا جائے تو پر اگر ایک نارمل پرسن جسٹ اپنے پیٹ کی آگ بوجھانے کے لیے کھاتا ہے کھانا تو بارہ سے چودہ درم ایک ٹائم کا لگتا ہے سو اے تین ٹائم پہ کرو تو یا دو بھی ٹائم پہ کرو تو چھے سو پکا ہے تو چھے سو بھو اور یہ سب کچھ بھائی سروائیونگ ان دو بھائی فورا میڈل کلاس پرسن اور جیسا کہ میں بھی میڈل کلاس فیملی سہی ہوں تو بی ویری آنسٹ ویڈیو میں کون سا بینڈ برجہ حریفہ کا مالی ہوں یہاں پہ سروائیو کرنا ویسے اگر جوب کی نیت سے دیکھا جائے تو بھائی ٹو تھوزنڈ ابباب سیلری ہو تو سمجھ آتا ہے یار اور کوپریٹیو سارا سٹاف ہو تو یا ساتھ والے کوپریٹ کرتے ہوں تو سمجھ آتا ہے تو یہاں پہ میں کرتا ہوں ولوگ کو حتم امید کرتا ہوں یہ ڈیفرنٹ ولوگ آپ کو مزے کا لگا ہوا دبائی کے پروز ان کونز میں بتا دیے اگر آپ لوگ چاہتی ہو میں ایک اور ولوگ یہاں سے بنا کے پاکستان جاؤں کہ بھائی ہمیں بتاؤ کہ یہاں پہ مزدور لوگ کیسے مزدوری کر رہے ہیں جو بھی سین ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا دعا میں یاد رکھنا بھائی کو امید کرتا ہوں یہ ولوگ بہت مزے کا لگا ہوگا لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مست ہے ہیشٹیک پیس